اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا جو پریس کانفرنس تھی اس کے بارے میں بات کروں گا جو ریڈ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایفیڈ ڈیوٹ نشانہ تھا ریڈ بہانہ تھا اس وقت آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ اس فارم فورٹی سیون گورمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو یہ چیز بالکلی حضم نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا اس پہ ریزرف سیٹس کے حوالے سے مینورٹیز کا اس میں انکلیوڈڈ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملے آئے دن آپ کبھی نواز شریف کی کانفرنس سنتے ہیں کبھی مریم نواز کی کبھی شعباز شریف کی کبھی تارڑ کی سنتے ہیں اور یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں یہاں پہ بات ہم لوگ شروع کریں گے کہ میں اپنے عظیم قائد وزیر آزم عمران خان صاحب کو کوٹ کروں گا وہ ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں حوائیتین عزارات وزیر آزم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی نہیں ہوگی رول آف لاؤ نہیں ہوگا وہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی آپ کا کاروبار نہیں چلے گا آپ کا کاروبار نہیں چلے گا ملک ترقی نہیں کرے گا ملک ترقی نہیں کرے گا وہاں پہ آپ کی بیروزگاری بڑے گی بیروزگاری بڑے گی جرائم بڑیں گے دہشتگردی بڑے گی روٹ کاؤز پہ جائیں اصلی وجہ پہ جائیں ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں یہاں پہ آپ کو یہ بھی دلاتا چلوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور لنڈن پلین کا ادراہ ہوا اور وہ شروع ہوا معیشت کی گروت ریٹ چھے فیصد سے زیادہ تھی اور یہ کوئی ہم نے نہیں ڈیکلیئر کی یہ آپ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور عساق ڈال نے ڈیکلیئر کی تھی یہ بات اہم ہے یاد کرنے کی اس کے فوراں اگلے سال آپ کی گروت ریٹ منفی میں چلی گئی اس سال دیکھ لیں نہ ہونے کے برابر معیشت کے پرخچے اڑ گئے ہیں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے بعد جب ہم لوگ کرتے ہیں آئین اور قانون کی خواتین وزرات تو انٹی ٹیررسٹ کوٹس اور انٹی ٹیررسٹ کے قوانین اور جو جتنے بھی سی آر پی سی کی قوانین ہیں ہمیں جتنے ہیں آپے بیٹھے ہیں ہمارے خلاف انصداد دہشتگردی کی عدالتوں کے پرچے ہیں آئے دن ہم لوگ جا رہے ہوتی ہیں عدالتوں میں ہم محب وطن لوگ ہیں ہمارے خلاف وہ کونسی آثورٹی ہے جو کہ یہ پرچے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں ہیں ہم سے بڑا پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیراعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محب وطن پاکستانی نہیں ہے کوئی آثورٹی ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ ٹھپا لگا کے ریگلیٹری آثورٹی آپ کی ملکی وفادیاریوں کے دیتے ہیں پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو تین کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم فورٹی فائیو میں کامیاب کرایا اور ہماری ایک سو اسی سیٹے آئیں اور ہماری حکومت ریزرف سیٹز بنا کے دو تحیل سے بھی زیادہ اکثریت سے بنتی تھی ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ ان لیگل سپیکٹرم کی بات کرتے ہیں بڑا اچھا لفظ ہے انگلیش کی ڈکسنری میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ان لیگل سپیکٹرم آئیں پھر ان لیگل سپیکٹرم پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے موسن نکوی جو آپ کا نگران وزیرالہ تھا اس کے دور میں ساڑھے چار سو ارب روپے کی جو گندم یہاں پہ خریدی گئی اور پھر پنجاب کے کاشتکاروں کی ریڈ کی ہڈی توڑی گئی ان سے ان کا خون پسینے کی کمائی جو ہے ان کا نوالہ چھینہ گیا ان کے موں سے اور گندم کسانوں سے نہیں خریدی گئی باہر سے امپورٹ کی اور اس کے بعد ابھی ایکسپورٹس کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو ساڑھے چار سو ارب روپے کا وہ تو پہلے کمیشن بٹھائیں نہ اس پہ انویسٹیگیٹ کریں کاکڑ جو سابقہ وزیر وزیراعظم تھا نگران وزیراعظم اس کی اور انیف عباسی کی سوشل میڈیا بھی کھٹ پٹ ہوئی کاکڑ نے کہا بلکہ حنیف عباسی نے اس کو یاد دلایا کہ آپ لوگوں نے گندم کی امپورٹ کی ساڑھے چار سو ارب کی تو کاکڑ نے اسے یاد دلایا پھر میں اپنا جس وقت بات کروں گا فارم فورٹی فائف کی پھر آپ لوگ بھاگیں گے پھر دوسرے لوگ اس میں پڑے اور اس کا رفع دفع کیا اس کا بھی آپ کھولیں پھر اس کے بعد پھر آپ بات کرتے ہیں پیٹرولیم کی سمگلنگ کی گاڑیوں کی سمگلنگ کی نون کسٹرم پیٹ گاڑیوں کی آپ بات کرتے ہیں سگریٹ کی ستمباکو کی سمگلنگ کی بڑی اچھی بات مجھے یہ بتایا جائے کہ پنجاب میں یا سندھ میں پنجاب کے پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں کیا بورڈروں پہ بلوچستان کے پی میں اور سینے میں کیا پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں اپنی کلم دعات لے کے اور اپنے ریجسٹر لے کے بورڈروں کی فاظت کے لیے آپ اس چیز پہ آئیں ہمیں بتائیں کہ یہ پیٹرولیم پروڈکس خواتین و عزرات سمگل کیسے ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں پانچ سو ارب روپے کی آپ کا پیٹرول جو ہے وہ ایران سے سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے کوئی رات کو کوئی مخلوقوں سے پاکستان لاتی ہے ایک ایک ٹرک پہ جو ہے وہ تقریباً تیس سے пینتیس لاکھ روپے دیا جاتا ہے اس پہ پہلے آئے اس کو ٹارگٹ کریں ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں وہ وسائل تو نہ اسد کیسر صاحب کے پاس ہیں نہ بیرسٹر گور صاحب کے پاس ہیں نہ خالت خرشید صاحب یا شعب شائین یا میرے پاس شعب شائین صاحب یا میرے پاس سنو نہیں ہے وہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ ٹارگٹ کریں ایجنسیز ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آرٹیکل سات آرٹیکل سات میں ہر بار قومی اسیملی میں بیسی ہے تھے لیڈر آف تی آپوزیشن میں نے کافی بار پڑھا ہے میں ایک بار پھر پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں مجھے یاد ہے آرٹیکل سیون ریاست کی تشریح کرتا ہے ریاست ہوتی کیا چیز ہے ریاست ہوتی ہے آپ کی وفاقی حکومت آپ کی مجلس شورہ سینٹ نیشنل اسیملی آپ کی صوبائی حکومت آپ کی صوبائی اسیملی آپ کا ٹی ایم تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی ریاست ہے جو کہ ٹیکس آئیت کر سکتا ہے آپ کے سیکیورٹی ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کی پولیس آپ کی مسلحفات یہ آپ کے ٹولز ہیں یعنی کہ اوزار ریاست کے انہوں نے جو ریاست نے کہنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور آج کی جو ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس تھی خواتین وزارات میں آپ کو واضح طور پر آہ بات کرتا ہوں کہ اس کو قانون میں کہتے ہیں انڈائٹمنٹ یہ سیویلین حکومت جو فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے یہ اس کے خلاف اس کی ناہلی کے خلاف پریس کانفرنس تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں یہ ان کے چیز ہاتھ میں ہیں نہیں چیزیں لہذا سیویلین گورنمنٹ کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کی یہ پریس کانفرنس یا ضروری کرنی تھی تو وہ آپ کا تارڑ کر لیتا یا ایکس وائی زیڈ کو وہاں پہ اٹھ کے کر لیتے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو معذرت کے ساتھ یہ پریس کانفرنس اس کی بنتی نہیں تھی وہ ریاست کا ایک ٹول ہے ایک اوزار ہے ریاست نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جناب کے قوانین بننے چاہیے قوانین ہونے چاہیے بالکل جو ہمارے پاس اس وقت قوانین ہیں جو انصداد دہشتگردی کے قوانین ہیں بہت سارے قوانین ہیں اس پہ تو میں نے پہلے بتا دیا اس کو ویپنائز کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو شخص بات کرتا ہے آج جو انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم کے بارے میں بات کی ہے اور کہا کہ جی لوگ جو غلط بیانی کرتے ہیں یا نیریٹیو بناتے ہیں کیا ابھی ہم لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ ہماری اوپر یہ قوانین غلط اور پہ استعمال ہو رہے ہیں کیا یہ بھی ڈیجیٹل ٹیررزم ہے ابھی ہم لوگ کیا یہ حق بھی کھو جائیں کہ ہمارے جو میڈیا کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو آپ سارے کیمرو من اور سارے کے سارے آپ کے ساتھی ریپورٹس بیٹھے ہیں آپ بات کریں گے سوال پوچھیں گے تو آپ بھی ڈیجیٹل ٹیررزم ہیں یہ نہیں ہو سکتا اور جو مثال دی ہے ماشاءاللہ انہوں نے مثال کون سے ملکوں کے دی ہے کوئی وہ یورپین ممالک کی دیتے کوئی وہاں جہاں پہ وہ جمہوریت ہے وہاں کی دیتے ہیں مثال کس کی دیتے ہیں عراق کی مثال دیتے ہیں سریعہ کی مثال دیتے ہیں آپ کی لیبیا کی جہاں پہ تو ڈکٹیٹر شپس تھی ہیں وہ ملک ٹوٹے اسی لیے کہ وہاں پہ اظہار رائے کی ازادی نہیں تھی سوسائٹی ڈیپریسٹ تھی یا وہ رول موڈل ہے تو پھر تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بدقسمتی سے پاکستان کے یہاں پہ خواتین وزرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آپ سمجھیں فیلئر ہے اس نے آئی ایس پی آر کو دھکیلا کے وہ سامنے آکی یہ پریس کانفرنس کریں جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا